السلام علیکم آج ہم سورہود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر سترہ سے لے کر بائیس تک کی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفا من کیا پھر وہ شخص جو کانا ہو علا بشینت ایک واضح دلیل پر مر ربی ہی اپنے رب کی طرف سے ویت لوہو اور پیچھے آتا ہو اس کے شاہدن ایک گواہ منہو اس کی طرف سے ومن قبلی ہی اور اس سے پہلے تھی کتابو کتاب موسا موسا کی امامن امام ورحمتن اور رحمت ہے اولائکہ یہی لوگ ہیں یؤمنونہ جو ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بھی اس کا منال احضابی گروہوں میں سے فن نارو تو آک موعدو ہو اس کی وعدہ گاہ ہے فلا تاکو پسناہو آپ فی مجدن کسی شک میں منہو اس سے انہو بے شک وہ الحق کو حق ہے مر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے ورہکنہ اور لیکن اکسارا اکسر انناسی لوگ لا یؤمنونہ نہیں وہ ایمان لاتے پچھلی آیات میں منکرین اور کافرین کا تذکرہ آیا تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل ایمان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت جس طرح کی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں یطلوہو کے معنی ہے اس کے پیچھے یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو گواہ سے مراد کیا ہے قرآن مجید یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور احمد کا سبب بھی طلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو منکر اور کافر ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا وہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک مؤمن ہے اور ایک کافر ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ قرآن کریم اور نبی پر ایمان لے آئیں گے تمام فرقوں سے مراد روہ زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں یہودی، اسائی، زردشت، بودمت، مجوسی اور مشرقین وغیرہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے حدیث میں بیان کیا گیا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت کے جس یہودی یا اسائی نے بھی میری نبوت کی بات سنی اور مجھ پر ایمان نہیں لائیا تو وہ جہنم میں جائے گا وَمَنْ اُرْ كُونْ اَسْلَامُ بَڑا ظَالِمْ ہے مِمْ مَنْ اسے جو افترہ گھر لے عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ تَعَالَىٰ پر قاضی بن جھوٹ اولائی کا یہی لوگ ہے یعرازونہ جو پیش کیے جائیں گے اَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب پر اَيَقُولُ الْأَشْحَادُ اور کہیں گے گواہ ہا اولائی یہ ہے وہ الَّذِينَ لوگ جنہوں نے قذبوا چھوٹ بولا اَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب پر اَلَىٰ خَبَرْدَارْ لَعْنَتُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی لعنت عَلَىٰ ظَالِمِينَ ظَالِمُو پر ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نا ہی تصرف کرنے کا اور نا ہی آخرت میں شفاعت کا اختیار دیا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ قیامت والے دین اللہ تعالیٰ ایک مؤمن سے اس کے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروائیں گے کہ تجھے معلوم ہے تُو نے فلان گناہ بھی کیا اور فلان بھی کیا تھا وہ مؤمن کہے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا تھا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان گواہوں کے سامنے بکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا سنینہ وہ لوگ جو یسد دونہ روکتے ہیں ان سبیل اللہ علیہ تعالیٰ کے راستے سے وَيَبُغُونَحَا اور تلاش کرتے ہیں اس میں ایوہ جن تیرہ پن وَهُمْ اور وہ بالآخراتی آخرت کے ہم وہی کافرونہ انکاری ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راستے روکنے کے لیے اس میں کجرویاں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اولائقہ یہی وہ لوگ ہیں لم یکنا تھے وہ مُعجزینہ آجز کرنے والے فیلعرزی زمین پہ وَمَا اور نہیں کانا تھا لہم ان کے لیے من دون اللہ علیہ تعالیٰ کے علاوہ من اول جاء کوئی مددگار یُزَعَفُ دُغْنَا کیا جائے گا لہم ان کے لیے الْعَذَابُ عَذَابُ کو مَا قَانُوا نہیں تھے وہ يَسْتَتِعُونَا وہ استطاعت رکھتے السما سننے کی وَمَا قَانُوا اور نہیں تھے وہ يُبْسِرُونَا وہ دیکھتے یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی تھی لیکن انہوں نے اس سے کوئی بات نہ سنی اور نہ ہی دیکھی نہ ہی ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی ان کی آنکھوں اور دلوں نے کیونکہ وہ حق سننے سے بہرے اور حق دیکھنے سے اندے بنے رہے جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے اولائق اللہ دینہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاسی روح خسارے میں ڈالا انفوسہم اپنے نفسوں کو وغلہ اور گم ہو گیا انہم ان سے ماں جو کچھ کانوں تھے وہ یفترونہ وہ گڑا کرتے افترہ سے مراد کیا ہے وہی سستی نجات کے عقیدے ہیں جنہیں انہوں نے گڑھ لیا تھا بت اور اللہ تعالیٰ کے شریک پیرو مشایق اولیاء اللہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی گریبت اور باسپور سے بچا لیں گے آج وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے بلکہ نظر بھی نہیں آئیں گے اور نقصان پہنچائیں گے اور صاف مکر جائیں گے لا جارہ ماں نہیں ہے کوئی شک انہوں بے شک وہ فی الاخراتی آخرت میں ہم الاخسارونہ وہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے پالے ہیں اس وقت جو پیشوا لوگ ہوں گے وہ اپنے مریدوں سے دستبردار ہو جائیں گے عذابِ الہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور باہمی تعلقات سے سب منقطع ہو جائیں گے یہی لوگ یقیناً قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا